السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں موبائل کے بارے میں موبائل ایک ایسی چیز ہے جو آج کل 95% لوگوں کے پاس سمارٹ فون ہے بعض لوگ تو ان میں سے یہ ہے جو موبائل سے اپنا کاروبار کرتے ہیں اور بعض لوگ 60 یا 65% لوگ ایسے ہیں جو کوئی کام نہیں ہوتا ان کو موبائل کے اندر لیکن ان کے پاس بھی موبائل ہے موبائل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے انسان کی ضرورت ہے ضرورت کے مطابق اگر کوئی موبائل استعمال کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو موبائل کے اندر گھنٹوں گھنٹوں یوں ہی برباد کر دیتے ہیں انہیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کی اتنی قیمتی وقت میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کے لئے انسان کو بھیجا ہے اس قیمتی اوقات میں سے اس کے پورے چوبیس گھنٹے کے اندر سے تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے پتا نہیں کتنے گھنٹے یوں ہی برباد کر دیتے ہیں انہیں اس کا ذرا سبھی احساس نہیں ہے موبائل اگر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے لیکن آج کل جب ہم بستر پر سونے کے لئے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رات کو انسان کے لئے آرام کی چیز بنائی ہے لیکن جب ہم بستر پر سونے کے لئے جاتے ہیں جب ہم بیٹ پر جاتے ہیں تو ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے اور ہم موبائل کے اندر ہی تین گھنٹے چار گھنٹے یوں ہی برباد کر دیتے ہیں اور جس میں ہمیں آرام کرنا چاہیے تھا ہم اس میں آرام نہیں کرتے اور ہمیں صبح صورے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنی چاہیے تھی لیکن ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور اٹھتے کب ہے نو بجے دس بجے صبح کو اٹھتے ہیں تو موبائل ایسی چیز ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ موبائل چلاتے ہیں لیکن موبائل کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں اکثر گانے دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں یا پھر کوئی کومیڈی ویڈیو دیکھتے ہیں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو موبائل کے اندر ایسی چیز دیکھتے ہیں جو اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کو قریب کرنے کے لیے ہو ایسی چیز ہم نہیں دیکھتے ہیں بلکہ گانوں میں فلموں میں اور کومیڈی ویڈیوز دیکھنے میں اور اسٹیٹس لگانے میں ہم پورا ٹائم برباد کر دیتے ہیں موبائل کے اندر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم موبائل دیکھ کر ایسی چیز دیکھتے ہیں جس سے ہمارے اندر بدلاؤ آتا ہے جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں جس سے ہمیں شریعت معلوم ہوتی ہے ایسی چیز ہم نہیں دیکھتے ہیں اور اگر غلطی سے ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کسی مولانا کا بیان آ جاتا ہے کوئی مسئلے مسائل کی چیز آ جاتی ہے اس کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں اس کو ہم سکرول کر دیتے ہیں اور دوسری چیزوں کو دیکھنے میں لگ جاتے ہیں ہمارے پاس اگر کوئی ویڈیو آتی ہے کومیڈی کی تو ہم اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اگر کوئی گانا کوئی یوٹیوب چینل میں اگر کوئی گانا ایک دن میں لانس ہوتا ہے تو ایک دن کے اندر پتہ نہیں تیس چالی سو ملین ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی مولانا کوئی بیان اپلوڈ کرتا ہے کوئی دینی بات اپلوڈ کرتا ہے تو اس کو سالوں لگ جاتے ہیں لیکن اس میں کوئی ملین ویوز نہیں آتے کیوں یہ ہمارے اندر کمی ہے کیونکہ ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہی نہیں ایسی چیزوں کو دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے ہم تو گانوں اور فلموں کے شوقین ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری ویڈیو کو شیئر کرو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ کے سامنے دینی بات آئے کوئی بھی آپ کے سامنے ایسی چیز آئے جس سے ہم دین کے قریب ہوں جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوں ایسی چیزوں کو خود بھی دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے سبی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے دوستوں میں سے کوئی اس چیز کو دیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دے اور اس کا سواب بھی آپ کو ملتا رہے یہ جو ہم کومیڈیز ویڈیو یا پھر کوئی ایسے گانے وانے جو ہم شیئر کرتے ہیں ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ شیئر کرنے کے بعد جو شخص دیکھتا ہے اس کا گناہ بھی ہم پر ہی آتا ہے ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم نے خود دیکھ لیا کوئی بات نہیں خود کے اوپر گناہ کر لیا ایک گناہ ہو گیا لیکن جب ہم اس کو شیئر کرتے ہیں آگے وہ کسی اور کو شیئر کرتے ہیں اس طریقے سے نیٹرک بن جاتا ہے جو آگے جتنے بھی لوگ دیکھیں گے ان سب کا گناہ بھی یہاں تک پہنچتا رہے گا لیکن اگر یہی بات ہم کوئی دینی ویڈیو ہے کوئی معلومات دینی شریعتی معلومات ویڈیو ہے اس کو اگر ہم شیئر کرتے ہیں تو اس کے دیکھنے والا آگے اگر کوئی دیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا سواب بھی ہمیں یہاں تک پہنچتا رہے گا تو یہ کتنی بڑی بات ہے لیکن ہم کوئی دینی ویڈیو اور کوئی مسئلے مسائل کی ویڈیو ہم آگے تک شیئر نہیں کرتے ہم خود دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے آگے شیئر کرنا تو بہت دور کی بات ہے آپ ذرا سوچئے تو سہی کہ اب تک آج تک ہم نے جب سے ہم نے موبائل لیا کتنی ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم نے شیئر کری ہوں گی اور ان چیزوں کا گناہ ہمیں آج تک ملتا رہا ہے اور اب تک مل بھی رہا ہے آپ ایک منٹ یہ فرض کر لیجئے کہ اگر آپ کی موت ہو جاتی ہے آپ کے پاس آپ کے گھر والے ہیں آپ ان سے کچھ کہنے ہی سکتے آپ کو گسل دیتے ہیں اور اس کے بعد قبرستان تک لے جاتے ہیں قبرستان میں جب آپ کو دفن کرتے ہیں وہاں پر آپ تنہا ہے وہاں پر نہ آپ کی دولت کام آئے گی وہاں پر نہ آپ کے ماں باپ کام آئیں گے وہاں نہ آپ کے بی بی بچے کام آئیں گے وہاں تو صرف جو ہم نے دنیا کے اندر نیک آمال کیے ہوں گے وہی آمال کام آئیں گے لیکن ہم ذرا سوچے تو سہی کہ ہمارے پورے دن کے اندر کوئی ایسا عمل ہے جس کو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکے جس سے ہم یہ کہہ سکے کہ اللہ ہم نے یہ نیک کام کیا ہے لیکن آج اس موبائل کے اندر ہم لگ کر تین چار گھنٹے کے اندر چوبیس گھنٹے میں سے اتنے گناہ کما لیتے ہیں کہ جس کا کوئی حد نہیں ہے لیکن یہی اگر ہم نے صدقہ جاریہ کے طور پر کسی اسلامی ویڈیو کو کسی مولنا کے بیان کو کسی کے مسئلے مسائل کی ویڈیو کو اگر ہم نے شیئر کیا ہے اور اگر اس پر کسی شخص نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے تو اس کا ثواب ہمیں قبر کے اندر جانے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا تو یہ کتنی بڑی چیز ہے تو دوستو اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ ہی لی تو اپنے دل کے اندر یہ عہد کر لے کہ آج کے بعد سے ہم جو گناہ کے کام ہے موبائل کے اندر جو ہم لایانی چیزیں دیکھتے ہیں وہ دیکھنا بند کر دے وہ دیکھنا کم کر دے اور ہم ایسی چیزیں دیکھیں موبائل کے اندر جس سے ہماری زندگی بدل سکے جس سے ہمیں شریعت کی معلومات ہو سکے جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو سکے ایسی چیزیں دیکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور ایسی چیزوں کو اپنے سبی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں گے ہو سکتا ہے اسے دیکھ کے کوئی عمل کرنا شروع کر دے اور اس کا سواب بھی ہمیں ملتا رہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے سبی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ